کافی دفعہ اس کی بات ہوئی ہے ایمازون ٹو ایمازون اس کا مطلب سے کلیر ہے کہ ایمازون سے خریب کر ایمازون پر بیچنا ٹھیک ہے ایمازون ٹو ایمازون میں تین طرح کی ہنٹنگ تین طرح کی سیلنگز ہوتی ہے تھری میتھرز ہیں ایمازون ٹو ایمازون میں سیل کرنے کے فرسٹ میتھرز یہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں انٹرائیسن مدب ہے ایک ایسن سے اٹھا کر دوسرے ایسن کے اوپر اس کو بیچ دینا ٹھیک ہے ایک ایسن سے چیز اٹھانا اور دوسرے ایسن پر بیچ دینا یہ آپ اکثر دیکھتے ہوگے کہ کوئی بھی آئیٹم آپ جب ایمازون پر بیچ نہیں کوشش کرو تو وہ ایک آئیٹم دو جگہ پر لسٹ ہوتی ہے انڈر ڈیفرنٹ ڈو ایسن آئیٹم ایک ہی ہوتی ہے لیکن ہوتی ہی دو جگہ پر لسٹ ہے ٹھیک ہے ایک ہی آئیٹم ہے ایک پہ قانونٹی ایک لکھی ہے دوسرے پہ دو قانونٹی لکھی آگئی ہے ہو سکتا ہے کہ دوسرے میں جو ہے نا اس کا قانونٹی بھی ایک ہی ہے لیکن پروڈک بھی ایک ہے لیکن ویریشنز دو ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی کہتے ہیں کہ ایک ایسن سے اٹھا کر دوسرے ایسن پہ چیز بیچ ہے ٹھیک ہے یہ پہلے سے ہوتی آ رہی تھی یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ بہت پرانی ڈراب شپنگ ہے دوسری جو ہے وہ یہ ہے جو آج کل سب سے زیادہ جو عام ہے وہ سے کہتے ہیں سیم ایسن کے اوپر ڈراب شپنگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی ایسن کے اوپر پروڈک لیسٹ کرو اس ایسن کے اوپر آپ بزنس پرائیم کے ترور جو آؤ اور بزنس پرائیم کے ترور جا کر آپ جہاں کھلی جیسے کہ اگر ہم اس کو سرچ کریں ایمازون بزنس پرائیم کو ایسن ایمازون بزنس پرائیم جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ایمازون کا ہول سیل کا ایک ہے جس میں آپ آئیٹمز ایسا ڈیسٹریبیوٹر ایسا ہول سیل فار یور بزنس اب ایمازون بزنس پرائم میں نے اوپن کیا تو ایمازون بزنس پرائم میں آپ سائن اپ کر سکتے ہو اس کے لکھا ہے کہ مطلب یہ کہ جو یہ سیلر ہے جو بزنس پرائم ہے اس کے اندر ایک تو کچھ یوزرز کا ہے یہ یوزر کیوں ہوتے ہی میں بتا دوں گا آپ کو دوسرا ہے یہاں پر میمبرز ہون آن لی آفر ٹھیک ہے کہ مطلب جس بندے کے پاس اس کی سبسکرپشن آویلیبل ہے اس یہ والی یہ والی میمبرشیپ آویلیبل ہے اس بندے وہ میمبرشیپ کے طرح اس کو ایسی آفرز نظر آئیں گی جو کہ صرف انہی کو نظر آئیں میمبرز آن لی آفر کے ان میمبرز کے لیے جن کے پاس یہ میمبرشیپ آویلیبل ہے تو جس بندے کے پاس یہ والی میمبرشیپ آویلیبل ہوگی اس کو ایسی کچھ مخصوص آفورز نظر آئیں گی جو عام بندے کو نظر نہیں آتے اس میں ہم کیا کرتے ہیں جیسے فار اگزیمپل کے طور پر یہ ایک پروڈیکٹ ہے ٹھیک ہے اس پروڈیکٹ کو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ جو ہے پروڈیکٹ میں نے اپنے عام براؤزر میں اپن کی گئی ہے اس کے اندر میں نے یو ایس اے کا پو سٹور بھی لکھا ہوا ہے اور یہ سارا اب میں اس کو آپی کرتا ہوں اور اپنے دوسرے جو براؤزر میں جس براؤزر میں نے بیزنس پرائن کو لاغ ان کیا ہوا ہے اس میں اس کو سرچ کرتا ہوں اس میں سرچ کرنے سے یہاں پر ایمازون ایویلیبل ہے سولڈ بائی ایمازون فلفلڈ بائی ایمازون ٹھیک ہے یہاں پر ایمازون بیچ رہا ہے یہاں پر ایمازون کی آفر نہیں ٹھیک ہے دوبارہ دیکھیں ایسرن پروڈیکٹ سب پہ کچھ سیم ہے دونوں جگہ پر پروڈکٹ ساری سہم ہے ایسا نہیں سیم ہے جب ایسا سیم ہوگئے تو بھی سیم تو یہاں پر آپ آیاں پر ایمازون آرہ iaو سولل بائی ایمازون فلfelلڈ بائی ایمازون ڈاثم ٹکN کھن چاہیے ہیں یہاں پر ٹوڈڈ بائی ایمازون لکھا ہے ٹھیک اور باقی سیلر ہوئی ہیں باقی سیلر وہاں پر ہوئی ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھیں تو یہاں پر باقی بارہ کا بیچ رہا ہے اور وہ تو یہاں پر باقی نو سیلرز ہیں اس پر ٹوٹل ٹین سیلرز ہیں ٹین آپشنز ٹھیک ہے اس پر دس ہیں اس پر نو لوگ ہیں اس پر دسمہ ایمازون ہے اسے کہتے ہیں ایمازون سے خرید کر ایمازون پر بیچ جانا اب ہوگا یہ نائن پوائنٹ ایٹ فور کی ہے اب آپ پرائزنگ دیکھو گے تو یہاں پر باقی لوگ بیچ رہے ہیں اس کو ٹویل پوائنٹ کچھ کی ٹویل پوائنٹ نائن سیون کی تو آپ نے نائن پوائنٹ ایٹ فور کی خریدی اور ٹویل پوائنٹ نائن سیون کی بیچ دی اس کے اندر شپنگ ایمازون کی طرف سے فری ہے نظر آگے آپ کو کیسے بزنس پرائیم یہ بزنس پرائیم والی ہے پروڈکٹ ہے یہ بزنس پرائیم والی نہیں ہے یہ نارمل ہے ٹھیک ہے اس پہ مطلب کہ اس پہ بزنس پرائیم کی آفر نہیں ہے تو اس کو جو میں بزنس پرائیم میں کھول ہوں گا تو وہ بزنس پرائیم اویلیبل ہے ایمازون کی آفر ہے اس میں نہیں اب اس کو ہنٹ کیسے کرنا ہے سیمپل سے اس کا ہنٹنگ کا پروسس ہے آپ کو ایک آٹم ملے آپ اس کو اس کے کسی بھی سیلر کو کاپی کر کے جیسے یہ سیلر ہے اس کو اوپن کر لیں یہ میں نے اوپن کیا یہاں پر اوپن کرنے کے بعد یہاں پر یہ میں نے سیلر آئی ڈی کاپی کر لی ٹھیک ہے اس کی پہلے پروڈکٹ چیک کر لیں گے پروڈکٹ چیک کرنی ہے آپ نے یہ سیلر آئی ڈی اس کی سیلر آئی ڈی پاپی کر لی ٹھیک ہے کرنے کے بعد کیپا پہ آئے ڈیٹا اور پروڈکٹ فائنڈر پیچھے والوں کو نظر آ رہے ہیں یہاں سیلر آئی ڈی پوٹن کر لیں گے تو اس نے ایٹی نائن آئٹمز اس کی اٹھا رہے ہیں اب اس کی اوپر سے ایک ہی فلٹر لگا دیں گے ہم ڈیٹیز ایمازون آٹاک ہم کیپا کیپا دیکھ رہے ہیں نارمل یوزر ایز ای بزنس یوزر نہیں دیکھ رہا ایز ای نارمل یوزر دیکھ رہا ہے ایز ای نارمل یوزر کیپا سے ہم نے کہا کہ اس سیلر کی آئیٹم وہ دکھاؤ جس میں ایمازون آٹاک ٹھیک ہے میں نے فائن پور ایکس پک لکی اب یہ تمام آئیٹمز آگیں جو کیپا کے مطابق جس میں ایمازون آٹاک ٹاپ ہے ان میں ان کو میں اپن کرتا رہتا ہوں اب اس میں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایمازون ان سٹاک ہے سولڈ بائین فلفیڈ بائی ایمازون ان سٹاک اور سولہ کی بکری ہے اب یہ بزنس پرائیم ہے بزنس پرائیم کا ویسے پتہ چلتے ہیں جیسے بلو ہوتا ہے یہ کلر اس کا بلو ہے اور بزنس پرائیم لکھا ہوا ہے اور یوکے میں صرف بزنس لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بلو ہے اور یہاں پر بزنس پرائیم لکھا ہے یہ دو نشانیاں ہیں اس کا مطلب بھی بزنس پرائیم کی پرڈکٹ ہے اس کو میں کاپی کروں گا یہاں پر کاپی کر کے ایس ایم کاپی کر کے ایسی ایسے دوسرے براؤزر میں اس کو سرچ کرتا ہوں جس میں امازون بزنس پرائیم لکن نہیں ہے اس میں بزنس پرائیم نہیں ہے اس کو میں یہاں پر موسیقی ایک ڈالس ایک ایک تو یہاں پر میں نے اپن کیا تھا یہاں پر ایمازون کا بیزنس ٹرائم نہیں اویلیبل یہاں پر اویلیبل ہے تو یہ ہے سکسٹین پوائنٹ فائیو نائن کی ایمازون بیچ ریک اور یہاں پر میں اوپن کر رہا ہوں تو یہاں پر ٹونٹی وان کی بکریہ لیکن ایمازون یہاں پر نہیں سیل کر رہا ہے واقعی گیارہ لوگ بیچ رہے ہیں لیکن ایمازون نہیں ہے یہاں پر ٹوٹل باراں لوگ باراں ایمازون ٹھیک ہے ہے اس میں بھی امازون ہے امازون ٹھیک ہے تو میں نے سمپل کسی بھی سیلر کو اٹھایا جیسے اس میں امازون نہیں ہے اس میں امازون نہیں ہے اس میں امازون نہیں ہے دیکھ رہے ہیں اس میں امازون بزنس پرائیم یہ بلو بھی ہے اوپر سے بلو بھی ہے بزنس پرائیم میں لاغ ان کیا ہوئے اور امازون نہیں ہے ہمپر اس کو فائدہ نہیں ہے یہ امازون امازون پروڈکٹ سر اس کے اوپر ایمازون آویلیبل ہونا چاہیے بزنس پرائیم نہیں ہونا چاہیے تب ہی تو خرید ہوگی آپ اگر ایمازون آویلیبل نہیں ہے اس میں تو آپ خرید ہوگے کیسے اب وہ خریدنے کے لیے ایمازون آویلیبل ہونا چاہیے تمام افرز ایسی جس کے اوپر ایمازون بزنس پرائیم میں ویلیبل ہو جیسے اس میں ویلیبل ہے اور نارمل یوزر کے لیے آوٹو سٹاپ ان کے بزنس پرائیم سے ہم نے خریدنا ہے تو سستی ایمازون بزنس پرائیم سے خرید سکیں اور مہنگی ایزا نارمل یوزر پیج ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ایمازون تیسری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تیسری ٹائپ ہے وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ ایمازون پر ویر ہاؤس ڈیلز لگتی ہیں ویر ہاؤس ڈیلز لگتی ہیں ایک پروڈکٹ یوزڈ میں لگی ہوتی ہے ایمازون پر آپ وہ آئیٹم یوزڈ میں فرید کر نیو میں بیج دیتے ہو ایمازون پر ٹھیک ہے کوئی بھی لسٹنگ اگر آپ کو ایسی نظر آتی ہے یہ ایسی لسٹنگ دھونڈنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن مل جاتی ہیں جس میں یوزڈ میں مل جائے وہ یوزڈ میں ہوتا یہ ہے کہ وہ پیکجنگ ڈیمجد ہوتی ہے صرف پروڈکٹ ٹھیک ہوتی ہے پیکجنگ ڈیمجد ہوتی ہے صرف تو اس کا خاص کلیم نہیں آتا تو یہ تھرڈ ٹائپ کی لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بیر ہاؤس میں ایزا سستی خریدی ایزا نیو بیٹھ گئے نیو نیو کنڈیشن میں لے گئے نیو کنڈیشن میں اس کو بیش دیا لیکن نارملی ہر جگہ پہ جہاں پر ایمازون ٹو ایمازون کی بات ہوگی یہ والی بات ہوگی یہ بزنس پرائیم ہر جگہ پہ یہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے یہی چیزیں چل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر سیمپل کے ایک پروڈیکٹ بزنس پرائیم پہ آپ سرچ کریں تو وہاں پر وہ بزنس پرائیم میں جیسی اب بزنس پرائیم کی لاغ ان آئی ڈی آپ لاغ ان کرتے ہیں تو وہ بلو ہو جاتا ہے جیسے یہ بلو ہے دیکھیں اوپر سے وہ ہیڈر بلو ہو جاتا ہے اس میں میں نے بزنس پرائیم لاغ ان نہیں کیا ہوا تو اس میں بلیک ہے تو آپ ایک براؤزر میں ممبرشپ لینے پڑتی ہے وہ باقی دونوں سیم جگہ پڑی ہے اچھا اب دوسرا آجائیں اب یہاں پر میں نے بات کی تھی یوزر کی اپ ٹو یوزر اب یہ ممبرشپ ملتی ہے یہ تقریباً اس کو ہنڈرڈ یوزر اور یہاں تک ملتی ہے ہنڈرڈ یوزر تک مل دی جاتی ہے اس میں ون یوزر ٹو یوزر تو ہر کی لیدہ لیدہ پرائیز ہے پہلا ماہ اس میں فری ہوتا ہے آن ڈا ٹرائل بیسز اب یہاں پر جو ممبرز ہیں اب ان یوزر کا فائدہ یہ ہے اگر آپ بزنس پرائیم پر آئیں تو یہاں پر میں نے کروم کی جو ایکسٹینشن اسٹال کی ہوئی ہے کروم ایکسٹینشن اسٹال کی ہوئی ہے کروم ایکسٹینشن کا فائدہ یہ ہے کہ کروم ایکسٹینشن مجھو سٹاک رویل کر دیتا ہے بتا دیتا ہے کتنا سٹاک یہ کتنے آٹر آپ پلیچ کر سکتے ہیں تو کروم نے یہاں پر لکھ دیا کی میکسیمم فور پیسیز آپ آٹر دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ کروم نے بتایا تو اب اگر میرے پاس میمبرشیپ ہے تین یوزر تو تھری انٹو فور مطلب ڈویل کہ میں تین دفعہ ملک تین یوزر سے علیہ دا علیہ دا آرڈر پلیس کرتا ہوں ایک یوزر سے چار پھر چار پھر چار اب یہ جو لیمٹیشنز ہوتی ہے یہ لیمٹیشن آپ کی ہر آئی ڈی پہ لیمٹ جو جو لگا دی جاتی ہے یہ لیمٹ جو ہے یہ زیادہ تر لیمٹ ویکلی ہوتی ہے لیکن کچھ کیسز میں منتھلی اور ڈیلی بھی ہوتی ہے لیکن نینٹی فائی پرسنٹ یہ ویکلی لیمٹ ہوتی ہے ہر ویک کے بعد یہ لیمٹ آپ کی لیے اپڈیٹ ہو جاتی ہے اس ویک میں اگر آپ نے اس کے چار آرڈر پلیس کر دی ہیں تو آپ کو اگلے چار آرڈر جو ہیں وہ نیکس ٹیوزڈے کو لاؤ کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے ملک آج سے سات دن بعد یہ لاؤ کرے گا اگر آپ اس کی کنفرم لیمٹ لینا چاہیں تو آپ ایمازون بزنس پرائیم میں چیٹ کریں انہوں نے کہیں کہ میں نے اس کے آرڈر وہ بتا دیں گے کہ اس پرڈکٹ کے آپ کو جو نیکسٹ آرڈرز ہیں وہ آپ فلان دن پلیس کر سکتے ہیں فلان دن تکہ پلیس نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو بزنس پرائیم والے سپورٹ ٹیم بتا دے گی جب آپ ان سے چیٹ کرتے ہیں اب اس کی جو لیمٹ ہے ہر پڑکٹ پر ڈیفرنٹ ہو جیسے اس پہ تین کی لیمٹ ہے اس پہ 45 پڑکٹ کی لیمٹ ہے یہ 45 پڑکٹ کٹھی لے لو یا ون بے ون لے لو ایک ہی بات ٹھیک ہے اس پہ 36 کی لیمٹ ہے اور اس پہ 3 کی لیمٹ ہے کسی کسی پہ لیمٹ ہی لکھی نہیں ہوگی یہاں پہ اللہ وہاں پہ 999 یا 999 پلس لیس کا مطلب اس پروڈکٹ پہ لیمٹ نہیں ٹھیک ہو گیا یہ لیمٹ لیدہ 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 لیمٹ لگا دی جاتی ہے بزنس کسٹمرز کیلئے اور پھر وہ جو ہے اس کو اس لحاظ سے خریدتے ہیں جو لوگ اس کی میمبرشیپ زیادہ والی خریدتے ہیں اس کے میں نے 30 آرڈر پلیس کر لینے تھے کہ ایک یوزر سے دس پھر اگلی یوزر سے دس اب یوزر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک نئی میمبرشیپ اپلائے کرتے ہیں نئی میمبرشیپ مل جاتی ہے تو اس کے آگے آپ سب یوزر دے دیتے ہیں ایک جی میل بنائی جی میل کا نام رکھا جی میل بن وہ ان کو ایکسیس دے دی تمام لوگ اکاؤنٹ ایکسیس کر سکتے ہیں پھر آپ پیچھے سے پرمیشنز دیتے ہو کہ اس کو میں نے ایڈمن پرمیشن دینی ہے اس کو میں نے اپنے کارڈ کی پرمیشن دینی ہے یا نہیں دینی وہ ایڈمن ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو آپ ایڈمن جو ہے وہ علیہ دا لیدہ یوزر کو پرمیشنز دے دیتے ہیں تو وہ جو یوزرز ہیں وہ علیہ دا لیدہ اپنے آرڈرز پلیس کرنے شبی کر دیتے ہیں اب جب یہ آرڈرز پلیس کیا جاتے ہیں تو اس کے بعد اب ایک چیز اب ایک آدھا سیلور اور دیکھ رہتے ہیں اب جیسے ایک دفعہ میں دوبارہ ری فریش دوبارہ طریقے سے ہنڈنگ کر رہا ہوں کیفا پروڈکٹ فائنڈر پہ آپ آئیں گے یہاں پر آپ آ کر اب کوئی بھی جیسے فارک زمپل یہ بزنس ٹو ایمازون ٹو ایمازون آپ کو ایک آئٹم مل چکی ہے میں اس کو کافی کرتا ہوں کافی کرنے اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو اس میں جو بھی پہلے میں نے یہ سیلر کیا تھا اب میں یہ سیلر کر دیتا ہوں اس کی پروڈکٹس اوپن کر دیتا ہیں اس کی تو آئٹم ہی کیا رہا ہیں کوئی اور آئٹم دیکھتے ہیں جس کی ایٹمز آ رہا ہوں اس کی انیس سے چلیں اسی کو دیکھ لیتے ہیں کنٹرول سی سیلر ایڈی کوپی کی ڈیٹا میں آئے پروڈکٹ فائنڈر پہ آئے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اٹھارہ ایٹمز نے کیپا نے اس کی پک کر لی اس پہ آپ آ کر اس پہ ایمازون آوٹا سٹاک سمپل ایمازون سوٹ آوٹا سٹاک ان پروڈکٹس ان پروڈکٹس کو اپن کرنا شکریہ اب اس میں ایمازون آوٹا سٹاک ان سٹاک ہے ہم تو ایمازون آوٹا سٹاک کہہ دیں اس کو ٹھیک ہے اس کو آپ سمپل اس کو کاپی کریں اور اس کو ایز ای نارمل یوزر سرچ کر لیں یہاں پر ایمازون فریش اویلیبل ہے ایمازون فریش جو ہے وہ ایمازون کی ایسی سرویس ہے جو کہ صرف ان لوگوں کو ایلیے اویلیبل ہے ان کے پاس یہ میمبرشیپ ہے جلدی مل جاتی جیسے گروسری ڈیلیوری کی والے سے جس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے آپ دوسرے سیلرز بھی کنسیڈر کر لیں اس کے اندر یہ ستائیس کی بھی کریئی ہے اور یہاں دیکس وغیرہ سر وہ ساتھ دینے پڑھیں گے تندرہ پرسنٹ یہ والا اب یہ پروڈکٹ ہے اس میں ایمازون آویلیبل ہے ان سٹاک ہے یہ ایمازون ایمازون سولڈ بائی ایمازون این فولفیلڈ بائی ایمازون یہ آ رہا ہے میں اس کا سیمپل ایسن کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں سرچ کرتا ہوں یہاں پر ایمازون ایویلیبل نہیں ہے اس کو میں فائنسی آل بائنگ اوپشنز پہ آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں سیون پوائنٹ فائنسی یہاں پہ بکری ہے اور یہاں پہ تھری پوائنٹ نائن نائن کی مرد ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں کوپی کر لیکن سنپل کوپی کروں گا اسائیمنٹ پہ آتا ہوں یہاں پہ لیکن یہاں پہ لیکن یہ پروڈکٹ آپ کو ایت مل گی ٹھیک ہے اب آپ اگری پروڈکٹ پہ یہاں پہ آئیں یہ پندرہ ہی مل رہی ہے جس کو کوپی کریں اور اس کو یہاں پہ سرچ کریں یہاں پہ ایمازون اویلیبل نہیں ہے اب اگزیمپل کے طور پر یہاں پہ بھی ایمازون اویلیبل ہوتا ٹھیک ہے وہاں بھی ہوتا یہاں پہ بھی ہوتا تو تب آپ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے ٹھیک ہے ایک جگہ پر جہاں پر بیچنا ہے آپ نے یہاں پر بیچنا ہے تو یہاں پہ ایمازون نہیں ہونا چاہیے تو یہ انیس کی بکری ہے اور یہاں پہ پندرہ کی مردیگی ہے اب یہ والا اس میں بھی ایمازون اویلیبل ہے اس کو کوپی کریں یہاں پر ایمازون اویلیبل نہیں ہے فور پنٹ نائن سیمال اور سری پنٹ ایٹ ایٹ سکس کی مل رہی ہے ایمازون اویلیبل کوپی کریں اس کو سٹس کریں اب کچھ پروڈکٹس میں سیمپل کے طور پر رکھوں گا باقی پریکٹس آپ کچھ کریں گا تھرٹی سیکس پونٹی سیکس کی مل رہی ہے تھرٹی سیکس کی بکری ہے کپی کریں اس کی ہنٹنگ بہت آسان ہے جس تھی کسی مل رہی ہے ہنٹنگ اس کی بہت سانٹنگ میں مسئلہ نہیں ہے باقی اس میں کمپلیکٹ ہے وہ چیز بتاتا ہوں میں کیسے جانے ہیں اب اس کو میں کوپی کر رہا ہوں اب ایک ہنٹنگ کا پروسس سمجھ آ گیا سیلر آئی ڈی ایمازون اوٹسٹار بس یہ اس کا برینڈ نیم کوپی کریں ڈیٹا پہ آئے ہیں پروڈکٹ فائنڈر پہ آئے ہیں یہاں پر برینڈ نیم فلٹر کریں اب آپ کو لگے کہ ایک برینڈ کی پانچ ایٹم آپ کو ملی ہیں جو کہ ایمازون تو ایمازون ہو سکتا ہے کہ یہ پورا برینڈ میں شاید جب کو آپ اس برینڈ کے تھو جائیں اور اس برینڈ کے ترہا اس ل ár sao ڈیٹر کی پانچ ستنہ آیٹم برینڈ جس میں ایمازون فلsea آئیائنڈ پروڈکٹکٹ کریں اور اس میں دیکھیں کہ جس جس میں ایمازون conveble ہوتا stiff ا Ohh پہلے سیلر ایمازون آٹھ اف سٹار اب میں نے برینڈ ایمازون آٹ اف سٹار اب برینڈ لگایا ایمازون آٹ آف سٹار کہ تو اس میں ماں بازون ہیں اس秒 کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ سرچ کریں اب اس میں بھی ایمازون انسٹاک یہ ہماری نہیں ہے کیونکہ جب تک ایمازون اس جگہ پہ یہ بلیک والے اس جگہ پہ ایڈر کے ساتھ ایمازون آٹو سٹاک نہیں ہوگا ہمیں آرڈر نہیں آئے گا ٹھیک ہے ہم نے کیونکہ یہاں پر سیل کرنا یہاں پر آپ منجھے نے خریجنا ہے تو یہاں پر ایمازون ہے تو یہاں پر ایمازون اب اس میں ایمازون آٹو سٹاک ہے لیکن یہ بزنس پرائم میں ایمازون خود نہیں ہے تو اس لئے یہ نہیں ہے اس کو میں پلوز کر دیتا ہوں اس میں ایمازون ہے پاپی کریں اب اس میں ایمازون نہیں ہے یہاں پر رکھے نارمل یوزر نہیں ہے 13 کی بکری ہے سیونٹین کی بکری ہے اور یہاں ڈھرٹین پائنٹ فوریٹ کی نگلی ہے یہاں پر بھی ایمازون ایویلیبل ہے 43 کی بھی ایویلیبل ہے ایدھر بھی ایمازون ایویلیبل ہے ٹھیک ہے تو دونوں جواب پر ایمازون ایویلیبل ہے تو یہ ایمازون ایمازون ہے جو ایمازون پر ایمازون ایویلیبل ہے آپ اس طریقے سے اس پر کر سکتے ہیں آپ اس طریقے سے اس پر کریں یہ میں نے آپ کی شیٹ میں بنا دی ہے اس کو آپ اچسیز کر لیے اب اس کے اندر اب یہاں پر میں ایس اے کا سمجھا رہا ہوں آپ نے ایمازون کا لکھا کہ ایمازون پر آپ نے وہ پروڈکٹ کتنے کی خریدنی ہے بیزنس پرائنٹ سے پروڈکٹ کتنے کی خریدنی ہے جیسا کہ یہ والی پروڈکٹ میں اپن کرنے لگا اس کو چیک کرتے ہیں انٹریز دبار لکھتے ہیں اب یہاں پر اب یہ ہے تو یہ ہے بیجنے والی اس چھتیس انیس کی بیجنے ہی ہم نے تھرٹی سکس پوائنٹ ون نائن تھی سیلنگ پرائزز تھرٹی سکس پوائنٹ ون نائن تھی اور ایمازون بیزنس میں اس کو سرچ کرتے ہیں کتنے کی مل رہی ہیں ایمازون بیزنس میں مل رہی ہے ٹونٹی سکس پوائنٹ نائن تھی چاہی سکس پوائنٹ نائن تھی ٹھیک ہوں گیا اب یہاں پہ کیا ہوا ہوا یہ کہ میں نے اس میں لکھا کہ ایمازون پہ یہ مل رہی ہے ٹونٹی شکس کی اور آپ نے صرف لکھنا ہے سیلنگ بیچنی کتنے کی یا خریدنی گرنے کی ہے اب ایمازون بزنس پرائم سے جب آپ چیز خریدیں گے ہے تو اس کی اوپر ایس پر رول آپ کو سیل سٹیکس ہوگا جس میں آپ کو سیل سٹیکس دینا پڑے گا اور وہ سیل سٹیکس آپ کو کتنا دینا پڑے گا وہ جسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ امریکہ میں ہم لوگ دس پرسنٹ سیل سٹیکس جو پر ایسا جنرل تو آپ سمجھیں کہ ہم نے تقریباً دس پرسنٹ سیل سٹیکس اس میں آٹھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایسا ملک آپ جب ایمازون پہ خریدے گی تو آپ ایمازون کو ایسا سپلائر ہی ٹریٹ کرو ٹھیک ہے کہ آپ ایسا سپلائر ٹریٹ ہوگا یہ نہیں ہے کہ امازون سے خرید ہو تو ایمازون سیلز ٹیکس چارج نہیں کرے ایمازون آپ سے سیلز ٹیکس چارج کرے گا جو کہ دس پرچنٹ ہے ایس پر ایمازون رولز ٹوٹل پرائز آگئے کہ آپ کو کتنے کی اندازن پڑے گی آپ نے کتنے کی بیچ نہیں ہے ایمازون کی فیس پندرہ پرچنٹ اور آپ کا پرافٹ اور آپ کا آروائی ڈیٹان ڈیمیس کتنا آپ نے لگائے اور کتنے آپ کو آئی اس کا آپ کو پرسنٹک آ دے گی تو آپ ہنٹ کرتے جائیں گے آپ کو آئیٹمز ملنا شروع دیں گے مور دن ٹین پرسنٹ مور دن ٹین پرسنٹ میں اچھی پرس نکلا تھی اب اس کے اندر جو سیلز ٹیکس اگزیمشن ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے جس میں آپ سیلز ٹیکس کو اگزیمٹ کروا لیتے ہو اس میں پھر آپ کو سیلز ٹیکس نائن ڈالرز دینے نہیں پڑھیں گے تو آپ کا پروفٹ بڑھ جائے آپ کا پروفٹ جائے وہ تقریباً تیرہ پرسنٹ ہوگا دیس بارہ تیرہ پرسنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے وہ ہم کیسے کرتے ہیں وہ ہم یہ کہ وہ سیلز ٹیکس اگزیمشن الہیدہ سپلائی ایمازون بزنس پرائی پہ تو سیلز ٹیکس ایمازون جس سٹیٹ کا ہم اگزیمٹ کرواتے جائیں گے ہمیں سیلز ٹیکس اگزیمشن ملتی جائے گی وہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ میں بتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے یوکے میں ویٹ انکلوڈنگ پرائز ہوتی ہے انکلوڈنگ ویٹ ہی آپ کو پرائز ملے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے جس طرح سے آپ باقی ہنٹنگ کرتے آ رہے ہیں ہنٹنگ ساری سیم اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں صرف ایمازون ٹو ایمازون میں یہ کہ ایسن سیم ہے بزنس پرائی میں دیکھتے ہیں بزنس پرائی میں ویلیبل ہے اور اس میں ویلیبل نہیں ہے ہم اس کو ایمازون سے خرید کر ایمازون بھی بیش سکتے ہیں اس کے مشید بناتے ہیں ایمازون میں نہیں بنا سکتے ہیں ہمارا پانکرا جو پانکیس ہے وہ پہ کرتے ہیں ہم آپ کو بزنس پرائیم کے یوزرز ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو دیں گے تو آپ نے ایمازون ڈاٹ کام پر آنا ہے ایسے آنے کے بعد آپ نے یہاں پر سائن ان کے بٹن پر آکے آپ نے سائن ان کر لینا ہے جو یوزر اور پاسورڈ ہم آپ لوگوں کو دیں گے ٹھیک ہے آپ کا وہ لاغ ان ہو جائے گا اور آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ آج کر لیجئے کلاس کے بعد کچھ کل کر لیجئے گا کچھ پرسوں کر لیجئے ون بے ون کیجئے گا ہم لوگوں نے پہلے بوٹ کم سیون کو دیئے تھے تو اس کی وجہ سے ہماری آئی ڈیز بلوک ہو گی ہم نے بہت زیادہ لاغ انز کی ہے بہت زیادہ بار 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 اس کو لاغ ان کرنے تو وہ آئی ڈیز بلوک ہو گئی اب ہم نے بوٹ کم ایڈ کو ہم نہیں کروا سکے پریکٹس ہی نہیں کروا سکے تو آپ اس کو احتیاط سے کیجئے گا اور پاکستانی آئی پی لگائیے گا اکثر لوگ اس کو وی پی این لگا کر اوپن کرتے ہیں تو وہ نہ کیجئے گا تاکہ آپ پریکٹس کر سکیں اگر آپ پریکٹس کریں گے تو اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے تو ہم نے کچھ ڈیز جو ہے نا وہ آپ کے لئے رینج کی ہیں وہ ہم آپ کو آج بیج دیں گے لاغ ان پاسفرٹ ایمازون ڈاٹ کام پر سمپل آنا ہے سائننگ کرنا اگر او ٹی پی مانگے اس میں مانگے تو وہ حیدر آپ کو او ٹی پی اس کا آپ رات کو نہ میسیج کریں ان کو رات کو میسیج کرنا ان کو میری طرف سے مانا کہ آپ رات کو رپلائی نہ کریں کہ ہمارے بزنس آرز ہیں آپ رات کو بھی جگا کے رکھتے ہیں دن میں بھی دن کو ہم جگا کے رکھتے ہیں رات کو آپ جگا کے مسئلہ وہ جاتا ہے سٹاف ہمارا بہت زیادہ اس میں ہے تو ہمارے آفیس نامی گیارہ سے آٹھ جو ہے بس اس میں پھر آپ کو رپلائی کریں گے یہ آپ کو سمجھ آگی کلیرہ ہو گیا آپ کو جن کے پاس اپنے بزنس پرائیمم کو ویسی کلیر آگئے اب بزنس ٹو ایمازون ٹو ایمازون آرڈر فلفلمنٹ کیسے کرنی آرڈر آتا ہے تو آپ ایمازون پہ پلیس کر دیتے ہیں اسی وقت ایمازون ٹو ایمازون میں ایمازون کا جو بہیوئر ہے وہ یہ ہے کہ ایمازون اکثر اچانک سے آوٹ آسٹاک ہو جاتا ہے اچانک آوٹ آسٹاک ہو جاتا ہے اچانک آوٹ آسٹاک ہو جاتا ہے آپ کے آرڈرز کافی پینڈنگ چلے جاتا ہے ایک اس کا یہ لاؤس ہے دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ ایمازون اکثر آتا ہے اور نارمل کسٹمر کے لیے بھی آ جاتا ہے آپ کو آرڈر آنا بند ہو جاتے ہیں آپ کو نئی پورٹک لسٹ کرنی پڑتی ہے تیسرا یہ ہے کہ اس میں کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے کہ دوسرے سیلرز بھی اپنی پرائز کم کرتے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے لیکن اس میں آرڈرز بہت زیادہ آ جاتے ہیں اس میں جتنی بھی ایمازون ٹو ایمازون جتنی آئیٹمز آپ کو ملیں گی وہ ساری کی ساری آئیٹمز آپ کو ہوت آئیٹمز ہوتی ہیں وہ ساری بکنے والی ہوتی ہیں سب پہ آرڈر آتا ہے اس میں آپ کو بی ایس آر سیلز رینک اور یہ ریویوز چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ ساری آئیٹمز آپ کی ہوتی ہیں اب اس کے اندر وہ جو آپ کا کوئیسٹن تھا سوفٹ اپروول والا سوفٹ اپروول والی کی ضرورت نہیں پڑتی نہیں کرنی ہوتی کیونکہ یہ پروسس آپ اپنے کاؤن پہ آفٹر فور ٹو فائیو منت سٹارٹ کرتے ہیں ایمازون پہ ایمازون پہ ایمازون پہ بلکل نئے ایک آنٹ پہ فل فور ریکمینڈڈ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر برینڈز اپلائی ٹو سیل والے نہیں ہوتے اوپن برینڈز ہوتے ہیں تو وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے اگر وہ لگا ہوکے اس کے علاوہ جو نئے ایک آنٹ پہ اگر آپ نیو بیز ہیں اور آپ نیو بھی کام سٹارٹ کیا ہے اس لئے آپ کو ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ ایمازون ایک تو آوٹ آف سٹاک اچانک سے ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا جب ایمازون آوٹ آف سٹاک ہوگا آپ کے پینڈنگ آرڈر ہیں پچاس تو آپ کو پچاس آرڈرز کو منیج کرنا مشکل ہو جائے گا منیج مطلب آپ کو ان کے ٹریکنگ بھی دینی ہے نہ آپ اس کو کینسل پہ پاؤگے نہ آپ اس کو لیڈ شپ کر پاؤگے ٹھیک ہے آپ نے اس کو فیک ٹریک لگا کے سممیٹ کرنا ہے کسٹمر کو سرویسز بھی دینی ہے کسٹمر کو مطمئن بھی کرنا ہے یہ سارے پروسیس آپ نے کرنا ہے اس لئے نیو بیس کے لئے ایمازون کا ایمازون فوراں ریکمینڈڈ نہیں ہے وہ تھرڈ پارٹی پہ جائے گا آفٹر تھری ٹو فور منس آپ اس پہ آ سکتے ہیں اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں جب آپ ایمازون جب آپ کو سوفٹ پروو والا کنڈیشن ختم ہو جائے اکاونٹ کے تو آپ اس کو لسٹ کرتے ہیں اگر آپ کا اکاونٹ پہلے ہی پرانا ہے اور اس پہ پہلے سے ڈروپ immigration ہوتی ہوا roux میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ بنی بنائی آئیڈیز کو سیل کرتے ہیں بنی بنائی آئیڈیز جو ہیں وہ جو انٹرنیشنل اگر آپ نے کسی پرسن سے خرید نہیں ہو بنی بنائی آئیڈیز کو تو وہ ملتا ہے گیٹ مور ٹریکس والوں سے گیٹ مور ٹریکس والے بھی آئیڈیز کو سیل کرتے ہیں آپ ان سے لے سکتے ہیں جو آپ کو آئی ڈی دے دیتے ہیں اس کے اندر آپ اپنا کارڈ انٹر کریں اور اپنا کام سٹارٹ کریں لیکن جتنی بھی آئی ڈی آپ کو بیش ہے کہ انٹرنیشنل کسی لوگوں سے ملے یا پاکستانی لوگوں سے ملے یہ ساری کی ساری فیک ڈیٹیلز پر بنی ہوتی ہیں فیک ڈیٹیلز کا مطلب کہ ایسی کمپنیز پر ڈیٹیلز بنی ہوتی ہیں جن کو ملٹیپل لوگ لیوز کر رہتے ہیں اس ڈیٹا کو اس کو تمام لوگ جو ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں جب تمام لوگ سیم ڈیٹا یوز کرتے ہیں تو ایمازون کا سسٹم ایک سٹیج پہ آکے سمجھ جاتا ہے کہ یہ ملٹیپل لوگ اس کو لاغ ان کر رہے ہیں تو وہ یہ ایشو آتا ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے دوسرا ایشو یہ آتا ہے ایمازون تو ایمازون میں کہ لوگ جو ہیں اکثر آئی ڈیز بند ہو جاتی ہیں وہ اس وجہ سے بند ہو جاتی ہیں ایمازون بند کر دیتا ہے بزنس پرائیم آئی ڈی کو اگر آپ اس پر بہت زیادہ ری فنڈز کو کلائے کریں پہلے ایمازون نہیں کرتا تھا لیکن پاکستان میں اس پر ری فنڈ بہت زیادہ لینے شروع کر دی ہے ٹھیک ہے جاتے ہیں جا کے ری فنڈ لینے شروع کرتے ہیں جاتے ہیں جا کے ری فنڈ لینے لیتے ہیں کہ ہمیں ملانے ہمیں خالی ڈبا ملانے ایسی بزنس وہ ملتا ہے تو وہ پھر ایمازون نے ایک ایکسٹرہ لیئر رکھ دیئے کہ اب جب بھی وہ زیادہ ری فنڈ جیسی ایک اکاؤنٹ بشک ریل ہی ری فنڈ کیوں نہ ہو اکثر کسی دب ایسے ملتے ہیں کیونکہ ریل ری فنڈز ہوتے ہیں ملک ریل کسٹمرز نے کہا ہوتا ہے کہ ملا نہیں ہے پرابلم آتی ہے وہ ری فنڈ لیتے ہیں تو کچھ دن بعد ایمازون آئی ڈی بلوک کر دے تو یہ ایشو اس میں آتا ہے اس لیے اس میں ری فنڈز کو نہیں لیا جائے ملک بیٹو کے ری فنڈز نہ لیں بالکل بھی اور ویسے آپ کام کریں تو کوئی پرابلم نہیں آگا آئی ڈی آپ خرید کے بنا لیں اگر اپنی بنانی ہے تو اپنی آپ آئی ڈی بنا سکتے ہیں وہ اس کے لیے یو ایسے میں ایل ایل سی کی بیس پر بنائی جاتی ہے اور یو کے میں لیمٹیڈ کمپنی کی بیس پر بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے یو کے میں لیمٹیڈ کمپنی کیوں کے بنانی بہت بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے اب سیم آئی ڈیٹیٹی کے اوپر نہیں بنا کے بیچ لیں سیم ڈیٹیلز پر میری کمپنی کا نام اے بی سی کارپریشن ہے اسی میں امازون کا کاؤنٹ بنا ہوں اور اسی کے اوپر میں بزنس پرائم بنا ہوں اور اس کے اوپر بنا کے وہیں سے خرید کے وہیں بیچ رہا ہوں تو یہ امازون اللہ نہیں کرے گا ہمیں چینجز کا کرنی پڑے گی اپنے گروپ میں جو کمپنی کا نیم ہے وہ چینج ہو اور نمبر کمپنی کا نیم کمپنی کا ڈریکٹر چینج ہو ڈریکٹر بھی چینج ہو اس کا مطلب ڈیفرنٹ ڈیٹیٹی ہونی چاہیے امازون پہ اور بزنس پرائم پہ سیم کمپنی نہیں ہو سکتی ہوگی تو امازون پکڑے گا ایک کاؤنٹ ہی ہے وہ یکی میں چل رہا ہے ہمارا تو پانچ مہینے ہو گئے ہیں تو دوبارہ پرائم کے لیے نیا کاؤنٹ آنا پڑے گا تو اسی کون کیا کریں گے پرائم بیچنے کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں میں خریدنے کی بات کروں بزنس پرائم ایک الیتا چیز ہے وہ خریدنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بیچنے کے لیے سیلس سینٹرل سیلس سینٹرل بزنس پرائم کی آئی ڈی سیم نہیں ہونی چاہیے ہاں جی ہم نے کمپنی بنایا ہے بزنس پرائم کا کاؤنٹ بنایا ہے ہم اسی کمپنی کا پھر ویسے آمازون کا کاؤنٹ بنا سکتے ہیں کہ وہ پھر بنا سکتے ہیں ڈیریکٹر سینٹرل بنا سکتے ہیں ڈیریکٹر سینٹرل بنا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اور لئے ہم ارنس ان ہو جائے گا اس کا کوئی خاص ایشو نہیں ہے لیکن کوشش ہی کی جاتی ہے کہ نہ نہ ہو تو بہتر موسیقی